اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ سب دوست خریش ہوں گے تو آج ہم آئے ہیں دربار حضرت باب بولے شاہ سرکار کی نگری میں ایک سور میں تو میں نے سوچا کہ آج تمام دوستوں کو حضرت باب بولے شاہ سرکار کا دربار کا وزٹ کرائے جائے تو دربار کے اندر جو ہے نا ہٹر ہونے جا رہے ہیں راستے میں ابھی باہر والی سیڈ پہ اور لوگوں کا بہت راشہ ہے بہت اجوم ہے اور عید کی چھٹی ہیں یہاں پہ ہم نے اپنے جدیت جمع کروائے اور یہاں سے ہماری انٹری ہوئی دربار حضرت باب بولے شاہ سرکار کی نگری میں یہ اور بھی عبدالرگوں کے مظاہر ہیں اور یہاں پہ لوگ کچھ لوگ اپنی منتیں مانگ رہے ہیں دیئے جلا رہے ہیں دیئے جلا کے منتیں مانگتے ہیں جو اللہ باق پوری کرتا ہے وہ پھر دوبارہ آگے یہاں پہ نظرانے پیش کرتے ہیں اور دربار کے اندر تمیر و ترقیات کا کام شروع ہے لوگوں کا بہت راشہ اور حجوم اور لوگ بہت جوگدار جوگ آ رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور بہترین موسم تھا تو میں نے سوچا چلو شاید آج کا موسم بہت اچھا ہے اور حضرت باب بلے شاہ سرکار کی نگری میں حاضری دی جائے اور یہاں پہ جو ہم آپ کو دکھائیں گے کہا تھا تھا بلے شاہ سرکار کے کلہ مبارک گدڑی مبارک اور سرکار مبارک ہے جس پر آپ سرکار بیٹھ کر چلا کرتے رہے اللہ اور اس کی رسول کی یاد میں مشہور رہے عرصہ دراز آپ نے یہ کلہ مبارک ہے اور یہ گدڑی مبارک یہ آپ کی وہ خوبصورت اور وہ نیاب چیزیں توفے جو ہم دیکھ رہے ہیں جس سے سرکار ہاتھ لکھاتے ہیں اور اب ہم آپ کو آپ کی مزار پہ لے کے چلتے ہیں جہاں پر سرکار کی مزار پہ لوگ جوگ دار جوگ آ رہے ہیں اپنی منتیں مانگ رہے ہیں اور اپنی دل کی مرادیں پوری کر رہے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے اور بزرگ ہیں جی جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے یہ اللہ کے دوست ہیں اور یہاں پر لوگ آتے ہیں اپنی دل کی مرادیں اپنی دل کی حسرتیں لے کے اللہ کے نیک بندوں اور بزرگوں کے پاس کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں اور دوست کی دوست بات نہیں جو نہ کبھی بھی رد کرتا ہے تو اس لئے ہم بھی ان کے بارگاہ میں ان کے دربار پہ اپنی ریکویسٹ اپنی مراد حاضری لے کے حاضر ہوئے اور میں نے سوچا کہ ساتھ میں اپنے دوستوں کو بھی سرکار کے دربار کا دیدار اور درشن کرایا جائے اور یہ بہت خوبصورت شائری لکھی ہوئی ہے یہ عاشقوں کے انداز اپنے ہی نرالے ہیں یہ عاشقوں کے لکھی ہوئے الفاظ ہیں تو بات یوں ہے کہ ان بزرگوں کے پاس آنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہوا ہے اپنے نفس کو مارکے اور ہماری اصلاح کے لئے جو ہے نا انہوں نے بہت ساری میندیں کیے اور شاید ان بزرگوں کی وجہ سے جو آج ہم خوشحال اور سارے معاملات چاڑھ رہے ہیں پرنا ہم اس قابل تو نہیں ہیں بقایا ان بزرگوں کی میربانی اور محبت ہے کہ ہمارے جیسے گناہگار لوگ یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ پھر ان کی مزار پہ فاتح خانی کی بابا جی سرکار کی مزار پہ اور ان کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا مولا کریم ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پہ چلنے والا بنا دے تاکہ ہم تیرے ان پیاروں کے نقشے قدم پہ چلیں جس طرح تُو نے ان پہ اپنی رحمت اور کرم کیا اور انہوں نے تجھے راضی کیا اور سرکار کی مزار پہ حاضری دینے کے بعد کچھ باہر کے مناظر تھے جو ہم نے رکارڈ کیے کیونکہ مزار کی جو نا تمیر و ترقیات کا کام شروع ہے ہر طرف جو دربار کو نئے تمیرات کے لیے جو نا مزدور لگے ہوئے ہیں اور وہ میر و ترقیات کے کام میں مشغول ہیں یہ نیا جو نا نیچے کا فرش ہے اور یہ باہر کی طرف برامدے کے لیے جو نا بیم اور لینٹر کے لیے جو بیم بھرے ہوئے ہیں دربار کو دوبارہ نیا تمیر کرنے کے لیے جو نا بہت ہی خوبصورت دریقے سے اور کام کیا جا رہا ساتھ میں چھوٹا بھائی تھا اردران بھائی بھی تھے اور فیملی کے لوگ بھی تھے یہ سامنے مسجد ہے حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے اور یہاں پہ یہ بھائی جان بس پتہ نہیں کدھر گم تھے اور آپ کو چاروں طرف کی چاروں سائیڈیں دکھاتے ہیں چاروں طرف ہی بڑی خوبصورت شائری لکھی ہوئی ہے اور شائری بھی باکمال ہے یہ میرا کیمروان آپ کو دکھا رہا ہے اور یہاں پہ عورتیں بہت زیادہ ہیں کوئی نفل پڑھ رہا ہے کوئی اپنے جل کی مرادیں بوری کر رہا ہے جو جس بندے کی اس طرح تمنا وہ اپنی لے کے اللہ کے نیک بزرگوں اور دوستوں کی حاضری میں حاضر ہوئے ہیں اور یہاں سے ہم جب فاتح خانی کر کے فری ہوئے تو پھر ہم سامنے آپ سرکار کے برامدے میں کچھ لوگ بہت خوبصورت اور احسن انداز میں قوالی کا کلام پڑھ رہے تھے تو آئیں چلیں آپ کو ادھر قوالی بھی سناتے ہیں اور قوالی کے جو انا یہ قوال اپنے جو انا سرکار کی خدمت میں شیر اور شہری انداز میں بہت پیارے خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے یہ کلام پڑھ رہے تھے علی مولا حق علی مولا علی مولا بہت پیارا کلام تھا اور یہاں پہ ہم نے بھی کچھ نظرانہ ان کی خدمت میں محبت سے پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد جو انا ہے وہاں سے واپسی اور بہت بھی بازوک اور بہت کلام بہت عالی کلام تھا بچوں کے لئے کھلونے رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں بکس کا سٹال لگا ہوا ہے اور یہ پھول ہیں مخانے ہیں اور یہ جی ہے وہ کسوری میں تھی جو لوگ بڑے شوق سے لے کے جاتے ہیں حضرت بابا بلے شاہ سرکار کی نگری سے اور کھانے میں ڈالتے ہیں اچھے خشبو اچھی لذت اور اچھے زیاقے کے لئے اور اس کے بعد یہ باہر آئے اور یہ ہے جی مسجد حضرت بابا بلے شاہ سرکار کی اور بہت خوبصورت اور یہ تھا چھوٹا سا ویڈیو کلیپ اور یہاں پہ ہماری ویڈیو کے انڈو تھا بہت شکریہ موسیقی موسیقی